انڈلوشن مرگی کے پر کالے اور نیلے ہوتے ہیں اور یہ مرگی میڈیٹیرین سے آئی ہے اس کے جو ائر لوبز ہوتے ہیں جو کان کی جھلی ہے وہ سفید ہوتی ہے اس کی جو آنکھی ہیں ریڈش برون ہوتی ہیں یہ مرگی ہفتے میں تین انڈے دیتی ہے اور سال میں تقریباً ایک سو پچاس انڈے دیتی ہے اس کی اچھی چیز یہ ہے کہ یہ موسم سرما میں بھی انڈے دیتی رہتی ہے اس کے انڈوں کا کلر سفید ہوتا ہے اور اس کے انڈوں کا سائز بڑا ہوتا ہے یہ مرگی زیادہ تر انڈوں کے لئے پالی جاتی ہے اس کے جو مرگا ہوتا ہے اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً تین کلو دو سو گرام سے تین کلو چھ سو گرام تک کا ہوتا ہے اور جو مرگی ہے اس کا وزن دو کلو تین سو گرام سے دو کلو سات سو گرام تک ہوتا ہے اور اس کی جو مور ہے وہ سنگل ہوتی ہے اس کے جو تانگیں ہیں اس پہ کوئی پر وغیرہ نہیں ہوتے اور جو اس کے ٹوز ہیں وہ چار ٹوز ہوتے ہیں یہ مرگی کوڈ ہارڈی نہیں ہے یعنی موسم سرما میں اس کو کافی خطرہ ہوتا ہے سردی زیادہ برداشت نہیں کرسکتی ہاں لیکن یہ موسم گرم کو پسند کرتی ہے یعنی موسم گرمہ میں یہ اپنے آپ کو سروائیف کرا لیتی ہے اس کا مزاج ایسا ہے کہ یہ محدود رہنا پسند نہیں کرتی اور نہ ہی یہ پسند کرتی ہے کہ انسان اس کو پکڑے اور یہ مرگی بروڈی نہیں ہوتی یعنی یہ انڈوں پہ نہیں بیٹھتی اور اگر یہ انڈوں پہ بیٹھے گی تو کچھ دیر بیٹھے گی پھر یہ کھڑی ہو جائے گی اس لئے انڈے خراب ہو جائیں تو اگر آپ نے انڈوں سے بچے نکلوانے ہیں تو یا تو آپ اس کے انڈے کسی اور بروڈی مرگی کے اندر میں رکھیں یا پھر آپ انکیو بیٹر سے بچے نکلوائیں اس کی پرسنیلٹی ایسی ہے کہ یہ چھوٹی ہوتی ہے اور چست ہوتی ہے اس کے جو ہم بچے ہوتے ہیں اس کے جلد ہی نکل آتے ہیں دوسری مرگیوں کے مقابلے میں یہ جلد انڈے دینا شروع کر دیتی ہے اس کا جو مرگہ ہے وہ تقریباً سات ہفتے کے اندر جوان ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے صیحت کے بارے میں بات کریں تو روس ترک جو کومب ہوتی ہے جو مرگے کی مور ہے وہ لمبی ہوتی ہے اس لئے فروسٹ بائٹ کم خطرہ ہوتا ہے یعنی جب سردیوں کم ہو سمجھتا ہے تو یہ جم جاتی ہے اگرچہ جو مرگی ہوتی ہے اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے لیکن کم خطرہ ہوتا ہے اس لئے جب سردیاں ہیں تو آپ نے ویزلین ہاتھوں پہ لگا کے رکھنی ہے یہ مرگیاں کھیلنا کودنا بہت پسند کرتی ہیں یہ ایک جگہ پہ نہیں رہتی اس لئے آپ نے جو ببل فوٹ ہے ان کو خیال رکھنا ہے اس نسل کی مرگی کو کوئی خاص بیماری نہیں ہوتی ہے لیکن آپ نے وقتاً فوقتاً اس کے جو اندھرونی اور بیرونی پیراسائٹس ہوتی ہیں اس کو دیکھتے رہنا ہے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو انڈالویشن مرگی کے بارے میں بتایا کہ یہ کیسی ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو دوست نئے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی